ہائے ایفریون ایک دفعہ پھر بیلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر شہاب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں ایم ایس ایکسل کے اندر میں آپ کو کچھ کلکولیٹ کلوزنگ بیلنس فور ایچ مند فروم بیلنس ٹرانزیکشن ٹیبل اس کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس ٹوپک کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں کچھ نیم ایک کولم میں بنائے ہوئے اور ڈیٹ دیا ہوئی ہے اور ڈیٹ کے ساتھ اس میں بیلنس آ رہا ہے اب مجھے اس مند کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا کلوزنگ بیلنس وہ ان کولمز کے اندر ڈسپلیے کرنا ہے ہر مند کا کلوزنگ بیلنس کتنا کتنا آ رہا ہے اور وہ یہاں جو ہوگا فرس سے لے کے ٹویلف مند تک جو ہوگی وہ ان کی لاسٹ ڈیٹ ایٹ اس طرح سے میں نے ڈیٹ ان ٹری گری بھی اور ان کا ٹوٹل جیسے ریپیٹ ہو رہا ہے یہ دو ستائیس اور اسی طرح سے تین چار چار دن جو بھی ہمارا سیلز ہوئی ہے بزنس ان سب کے مند کی لاسٹ بیلنس ریپورٹ ہمیں یہاں پر چیک کروانی ہے تو اس کی جو اگزیمپل ہے وہ الگ الگ میں آپ کو دوں گا انڈ بیلنس تین چار کولم تین چار طریقے سے اس کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے سر سے پہلے جو فارمولا اس کے اندر ہم یوز کریں گے وہ سم ایف ہے اور اس کے ساتھ میکسیمم ایف تو یہ کولم آپ کو بنانا نیم ڈیٹ بیلنس مند اور پھر اس کے بعد چار کولم دوں گے چار اگزیمپل کے ساتھ انڈ بیلنس کے کولم منا لیے گا ہیڈنگ آئی جگہی کلکلیٹ کلوزنگ بیلنس فور ایچ مند جو میں نے پہلے بھی بتایا شاہب اسلامی چینل پر مرجن سینٹر کرتے ہیں مرجن سینٹر کرنے کے بعد پھر ہم ایڈنگ دیں گے اور یہاں سے اب کلر ہائی لیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلا جو فارمولا ہمیں لگانا ہے وہ انڈ بیلنس کے اندر لگے گا ایک وال سم ایف ایف ایس ایف بریکٹ اوپن سم رینج پوچھ رہا ہے سم رینج میں آپ آل بیلنس جو آ رہا ہے کولم اس کو سلیک کریں گے ہول اچھا ایک بات یہاں بتاتا چلوں یہ جو ڈیٹ کا کولم ہوگا اس میں ڈویلف مند کا دو ٹوونٹی سیونٹین جو ہوگا ایئر میں نے یہاں رکھا ہوئے تو پریکٹس کرتے ہو اس چیز کا خیال رکھ لیے گا جو بھی ایئر ہوگا وہ اور اس کے دین چار ہر مند کی جو ڈیٹ ہوں گی ان کی سیلز آپ کو یہاں لکھنی ہے نیم وغیرہ کچھ بھی لکھ لیے گ جو سب سے پہلا کام ہم نے کہا کیا ایکول سم ایفز بریکٹ اوپن گیا بریکٹ اوپن کرنے کے بعد آل بیلنس سیلیک کیا ہے کومہ کومہ کے بعد ڈیٹ آل سیلیکٹ آل بیلنس سیلیک کرنے کے بعد کومہ لگایا اس کے بعد آل ڈیٹ سیلیک کری پھر کومہ میکسیم ایف میکس کومہ سوری بریکٹ اوپن اور پھر ایف بریکٹ اوپن اس کے بعد اگین جو ڈیٹ کا کولم آرہا ہے اس کو آل سیلیکٹ ہیڈنگ کے ساتھ جو ڈیٹ ہے اس کا کولم آل سیلیکٹ کرنا ہے پھر کومہ آئے گا اچھا رینج ہوگی لوجیکل ٹیکس ہم نے آل ڈیٹ سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد لیس ڈین ایکول برابر کم یا برابر ہے اس ڈیٹ کے تو یہ جو فرس سیل آ رہا ہے مند کا اس کو سیلیک کریں گے پھر کومہ اور اگین ڈیٹ کے اندر ہم کیا کرنا ہے ٹرو یہ پوری ڈیٹ کی جو کولم ہے یہ سیلیکٹ کر کے آنسر ہمیں ٹرو کے اندر پھرنٹ کریں تو یہاں پر ہم ایرے کنڈیشن میں نے بتائیے کنٹرول شیفٹ انٹر پریس کریں گے ایک دو میکسیمم کا بریکٹ کلوز ایف کا بریکٹ کلوز اور سم ایف کا بریکٹ کلوز کنٹرول شیفٹ انٹر تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس کا اور اس کا آنسر آنے کے بعد کنٹرول شیفٹ انٹر جو ہوتا ہے ایرے فارمولی کے لیے ہوتا ہے جو کنٹرول شیفٹ انٹر یا ایرے فارمولا نہیں جانتے وہ میرے چینل پر شاہب اسلام تو اس طرح سے ہم نے کنٹرول شیفٹ انٹر کر کے ایرے سے اس کا آنسر نکال لیا اور اس میں میں نے ہیڈنگ دیو یہ کلوزنگ بیلنس فور ایچ منت تو لاز ڈے کے جو بیلنس ہوں گے ہر مند کے وہ یہاں پر ہمارے پاس ڈسپلی پہ آ جائے گا تو ابھی فرسٹ مند کا ہی جو ہم نے ڈیٹ انٹر کری ہوئی تھی کلوزنگ بیلنس اس مند میں جو سیلز تھی بیلنس کی یہاں دیکھیں دو ڈیٹ آ رہی ہیں اور اس میں ہم فرسٹ اور فرسٹ ٹارٹی فرسٹ کی ہیں ٹری تھاؤزن اور ٹوینٹی ون تو اس کا ٹوٹل ہمارے پاس یہاں آ گیا ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ون ہم نے ڈیٹ اور بیلنس والی اس کو سلیک کریں گے جو فرس رینج بنائی تھی ہم نے بیلنس کی ایف فور بٹن نبائیں گے ڈالر سائن اور اسی طرح جو ڈیٹ کا کولم اس کو بھی فکس کریں گے ایف فور اس کے بعد اگین یہاں پر ایف کے ساتھ جو ڈیٹ سلیکشن کری تھی اس کو ایف فور کر دیں گے اور پھر اس کے بعد لاسٹ اگین جو ڈیٹ تھی ایف فور کنٹرل شفٹ انٹر ایرے سے کیا ہوگا کلیب ریکٹ کور ہو کر آ جائے گا یہ فارمولا اور پھر اس کو ڈبل کلک کر رہا ہوں میں ڈرائگ ہو جائے گا یہ اینڈ تک اس کی اسی طرح یہ میں نے جو بتائے یہ ایک سیمپل آپ کو سم ایف اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے میکسیمم اور ایف میکس اور ایف یہ تین فارمولا کی بس سے پہلی ایک سیمپل جو تھی یہ میں نے سن جائے آپ کو کنٹرل شفٹ انٹر کے ساتھ اب اس کو کیا کر رہا ہوں میں ڈبل کلک ایڈٹ اور یہاں اسی سے سم ایف سے ہی آگے دوسرا ایگریگیٹ فارمولی کے ساتھ میں اگزیمپل دوں گا یا وی لک اپ کے ساتھ تو سم ایف کے ساتھ ہی اس کا یوز ہوگا یہاں سے سم ایف سے لے گی جو میکسیمم تک فارمولا تھا کنٹرل سی کاپی کر لیے گا کنٹرل شفٹ انٹر اور یہاں پر آکے ایکول کنٹرل وی پیسٹ تو وہی سیم جو فرسٹ کولم میں بھی میں نے کنٹرل شفٹ انٹر ایرے سے بتایا تھا آپ کو سام ایف والی جو کنڈیشن پہلے کی تھی وہ ہی ہم نے سیلیکٹ کر کے کوپی کر کے پیسٹ کیا یہاں آگے آپ کنٹینیو کریں گے جب پہلی ایگزیمپل کنٹرل شفٹ انٹر کی تھی وہ میکسیمم ایف کے ساتھ دی تھی اب یہ فارمولا جو ہوگا سام ایف ایگریگیٹ کے ساتھ دوں گا میں کومہ ایگریگیٹ بریکٹ اوپن اور یہاں دیکھیں ایگریگیٹ فارمولا اور سب ٹوٹل فارمولا بھی چیک کر سکتے شاہر اسلام یوٹیو چینل پر اس کی کلکولیشن اور وریکنگ کس طرح سے ہوتی ہے اب اس میں کنڈیشن ہوتی ہیں فارمولوں کی جو ہم جیسے فیلٹر بغیرہ کر کے ہائٹ کر کے ڈیٹا کو اسکرین سے ہٹا دیتے ہیں تو اس میں جو کلکولیشن یا ٹوٹل ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو یہ ایگریگیٹ فارمولا اور سب ٹوٹل فارمولا یوز کرتے ہیں اس کے لیے ابھی ہم فیلال اس میں ایگریگیٹ کا جو فنکشن ہے فور لارج فورٹین نمبر فارمولا جو ہے وہ لارج فنکشن کا کام کرے گا تو ہم یہاں پر نمبر انٹر کر رہے ہیں فورٹین کومہ اس کے بعد سیکنڈ آپشن دے رہے ہیں اگنر ایرر ویلیو نیسٹڈ اور یہاں پر اگنور نوٹنگ اگنور ایڈن تو ادھر جو سکس پہ آ رہا ہے آپ کا اگنور ایرر ویلیو اس کو سلیک کریں گے کومہ اس کے بعد جو ڈیٹ کا آل کولم ہے یہ سلیکٹ کومہ سوری کومہ نہیں آئے گا پھر ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ اگین اسی کو سلیکٹ کر لیں گے ڈیٹ کو آل سلیکٹ لیس دین ایکول یہاں اگر فارمولا کلیر نظر نہیں آرہا تو فارمولا بار میں بھی چیک کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھیں سامیف تو وہی رکھا تھا ہم نے پھر کومہ ایگریگیٹ لگایا بریکٹ اوپن فورٹین نمبر لاج ہوتا ہے فارمولا ایگریگیٹ کے اندر تو ہم نے فورٹین نمبر ٹائپ کیا یہاں کومہ سیکس اگنور ویلیو اور اس کے بعد کومہ کے بعد ڈیٹ کا آل کولم پھر ڈیوائٹ کر دیا ڈیٹ کے آل کولم کے ساتھ پھر لیس دین ایکول جو فس سل آرہا ہے ڈیٹ جس میں ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر اسے سلیکٹ کریں گے بریکٹ کلوز کومہ کریٹیری اون کومہ کے بعد ون آ جائے گا ڈبل بریکٹ کلوز انٹر اچھا یہاں کیا گلتی کریے ہم نے سم بریکٹ اوپن سم رینج کریڑیری ہو تو کوپی پیسٹ کیا کومہ اگریگیٹ پھر فورٹین لارج نمبر سیکس اگنور ویلیو اس کے بعد ڈیٹ سلیکٹ کر کے ڈیوائیڈ آگیا ڈیوائیڈ کے بعد اچھا یہاں بریکٹ جو کلوز کیا تھا ہم نے اس کا اوپن نہیں کیا جو ڈیوائیڈ آرہا تھا ڈیوائیڈ کے سائن سے پہلے بریکٹ کلوز ہوگا سوری اوپن ہوگا اس کے بعد ڈیوائیڈ کے بعد بریکٹ اوپن اور پھر آل ڈیٹ سلیکٹ کر کے ہم نے کہا لیس تین ایک والو اس سائل کے تو بریکٹ کلوز اس کے بعد ہم نے کہا کومہ ون کے دو اگریگیٹ کے لیے ہوتا ہے پھر ڈبل بریکٹ کلوز انٹر اب دیکھیں اس کو بھی ہمیں ڈرائیڈ کرنا ہے دوست سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں جو ڈیٹ آرہی ہے اس کو سلیکٹ کر کے ایف فور ڈالر سائن لگا دیں گے اس کو بھی ہے فور ڈالر انٹر اور انٹر کر کے اب ڈرائیڈ کر دیتے ہیں اس کو تو وہی تمام سیم ویلیو آ جائے گی ریزلٹ جو ہم نے فرسٹ ابھی میں نے ایک ایرے کریٹ ایریہ کنٹرول شیفٹ انٹر سے بتایا تھا سم ایف میکسیما ایف سے اور وہی چیز ہم نے سم ایف ایگریگیٹ سے کر کے دیکھی اب جو ایگزیمپل ہوگی اس کے لیے بھی ہم سم ایف کوپی پیسٹ کر لیتا ہے کاما سے لے کے سام ایف تک کنٹرول سی اس کے اب اب تھرڈ والے ایگزیمپل میں کنٹرول وی ڈبل کلک کر رہا ہوں بریکٹ اٹھا دیا اب یہاں جو ہم اس کا یوز کریں گے وہ کو میں وی لک اپ سے سیمپل دے رہا ہوں اس کی آپ کو کاما کے باد کنٹینیو کریں گے وی لک اپ بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد اب جو فرسٹ ویلیو آ رہی ہے ڈیٹ والے سیل کی اسے سلیک کریں گے ڈیٹ کو کاما لگائیں گے کاما کے باد آپ ٹی بھی لے رہے کے اندر جو ڈیٹ کا کولم ہے یہاں اس کو آل سیلیک کر لیں گے اور اس کو بھی ایسیلیوٹ کرنا ہے ایف فور کا فٹن دب آ دیں گے ایسیلیوٹ کے لیے کاما پھر سیلیک کر لیں تو سیلیکشن کلیر ہو گئی تھی ایف فور کاما ون اور ڈبل بریکٹ کلوز سم ایف کا بھی بریکٹ کلوز ہو جائے گا اور وی لک اپ کے ساتھ جو بریکٹ اوپن ہوا ہوا تو وہ بھی ہم نے کلوز کر دیا تو کولم اینڈیکس ون ہی ہوگا یہاں پر انٹر کریں گے دیکھیں یہ آنسر اس طرح کا آ گیا ایف فور میں نے پہلے سے کر دیا تھا ایسیلیوٹ تو انٹر کر کے اس کو ہم ڈریک کر دیں گے ڈبل کلک کریں گے ڈریک تو وہ ہی تمام ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جو ٹوپک تھا کلکولیٹ کلوزنگ میلنس فور ریچ پونت بیلنس جو لاز جیٹ کی کلوزنگ میلنس تھی وہ ہمارے پاس آ جائے گی ملا کر میں نے فارمولا مرزنگ کی مدد سے یہ کام کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی سوال اگر مائن میں آرہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے پریکٹس کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو دوستے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ